اسلام علیکم میں ہوں تاب شاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ہادنا منائے پریزینٹ بائی آئیڈیاز بائی گل احمد اینسن سلک آج ورلڈ کپ کا ایک اور میچ خیلا گیا پاکستان ورسز افغانستان اور افغانستان نے ہمیں یک طرفہ مخابلے کے بعد آج آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی ایک تو پروفیشنل کمیٹمنٹ جیسی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے باوجود آپ کو روز لائیو آنا ہے روز آپ کے سامنے مسکراتے ہوئے بات کرنی ہے بالکل دل نہیں چاہ رہا پینل میرے ساتھ موجود ہے ان کا اندرکشن آج ساتھا طریقے سے کراؤں گا میرے ساتھ محمد عامر عبدالرزاق اور اماد وسیم شامل ہے پینل کے لیے بہرحال ایک تعلی بنتی ہے آپ تینوں سے کہوں گا کہ میباس آج کہنے ہو کچھ نہیں ہے اماد بھائی if you can please start the show outfold outbetted outfielded completely outplayed by agwanistan colover میں سے 96 över انہوں نے dominیت کیا جو کہ جو چار اوور افتخار اور شداب کے لئے اس کے لئے پورے میچ میں so this has to be for me the lowest moment in the history of pakistan cricket that's it آمیر بھائی آج کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ دو سے آر بھی ہیں میں تو صحیح بات بھی کرتا ہوں تو کہتے ہیں نیگٹیف بھولتا ہے پہلے تو جب آپ نے ٹوس جیتا آپ نے فیصلہ کیا ایک ایسا ہے کہ آپ نے اچھا ٹوس جیت کے بیٹن کا فیصلہ کیا لیکن میں ہمیشہ میں کیوں بلیو کرتا ہوں پھر کہ میں سٹیٹس اور رینکنگز کو نہیں مانتا کیونکہ ان دے سیچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے ہم نے دماغ میں وہی بٹھایا ہوتا کہ یہ چنائے ہیں یہاں پہ دو سو ستر کر کے ٹیمیں مجھے جیت سکتی ہیں لیکن یہ وہ وکٹ نہیں تھا جب آپ کو پتہ چل گیا ہے نا ٹرن ہو رہا ہے نا بول لو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اچھا بلے پہ آ رہا ہے آپ کیوں نہیں گئے تین سو پلس کے لیے پہلے تو سوال یہ کہ آپ نے ایک اون کیا ہے نا ڈیسیئن اس کو پھر پورا بھی کرو وہ وکٹ دو سو ستر والا نہیں تھا آئی بلیو دیکھا وہ 300 پلس والا وکٹ تھا آپ آپ اپنا کھیل رہے ہو یار اب اب دللا سے میں سٹارٹ ہوں گا ٹھیک ہے بورڈ پہ لگ رہا ہے کہ اس نے 58 کیا ہے جب میں جب اس نے سٹارٹ کیا تو اس کا 33 بولوں پہ رہا ہے آئی تنگ 30 تھا یا 29 سو کے خریف اس ٹھیک ہے سیونٹی فائی بولوں پہ اس نے 58 کیا بابر آئے پہلی بورڈ پہ چوکا مارا رہا ہونا نے اس کے بعد بٹوین جب ان کی پارٹنرشپ لگی عبداللہ اور بابر کی سات آور کے اندر یار کوئی باؤنڈری نہیں لگی ملو ایسی کون سی بومباری ہو رہی تھی کون سے بونسرز یا کون سی ٹرن ہو رہی تھی جس میں آپ کو باؤنڈری مارنا نہیں آ رہی میں ایز آ بولر یار جب پانچ فیلڈر سرکل میں ہوتے ہیں نا تو ہم ڈھر رہے ہوتے ہیں کہ ہلکا سا بھی لیوز ہوا نا چوکا ہو جائے گا کیونکہ پانچ فیلڈر اندر ہیں یار تب بھی آپ سے باؤنڈری نہیں لگیا آپ نے سارا مومنٹم ان کو دے دیا پھر انہوں نے عماد والی بات نائنٹی سکس آورز آپ کو گیم میں نہیں آنے دیا انہوں نے اور انہوں نے پورا گیم آپ کو آگے ہی لگا کے رکھا وہ تو شکریہ ہے افتخار کا چوبیس بولوں پر چالیس کر گیا ورنہ ہم تو دو سو چالیس کے مائنسٹ سے کھیل رہے تھے اگر وہ چالیس نہ کرتا تو ہم ٹو ایٹی نہ کرتے اورنمنٹس میں آتے ہیں آپ کو ایک تو مائنسٹ بڑا کلیر ہونا چاہیے اور آپ کو کچھ چیزیں آؤٹ اف باکس کرنی چاہیے آپ نے وہ ہی مائنسٹ دیکھیں مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا مجھے یہ پتا کہ جو یہ مومنٹ ہے میرے پاس میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ آپ ایک مائنسٹ جو آپ نے بنایا ہونا وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس طرح نہیں کرکٹ کھیلی جائے رضی بھائی ہاں جی کچھ ہے کہنے کو آئے میں ہی تھا انفرچنیٹ لی جتنا بھی مارےksi کے کلیر مہر ہیے جتنے بھی مائنگیں ہیں ہر بندگی اپنی سوچ ہوتی ہے دکھ ہوئے سب کو پوائنٹ یہ ہے کہ جب عبداللہ شفیق کھیلرہے تھے وہ اگریسیف کھیلی رہئے تھے جیمی بابر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے انہ کوں نے اپنی شورٹس روک لیا کہ ان کو گائنٹس مل رہی تھی کہ شورٹ نہیں مار رہی اور وہ آف شرٹس مار رہی تے کبھی مانا چاہتے تھے کبھی روک لیتے بیٹھ کر روک لیتے جو سوی پہ لیک بھی فور بھی ہوئے ہیں تو وہ اوٹ اللہ بول نہیں تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اب بللہ شبی کو کھیلنے ہی نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ جو کیپٹن کریز پہ ہے سب جتنے پلیئروں کی سٹرائک ریٹ چیک کر لیں آپ کا سیمیٹی سیمن ایٹی سیمن ایٹی یہ سٹرائک ریٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ گائیڈنس مل رہے تھے ان کو یہ تو کوئی کرکٹ نہیں ہے آپ کھیل کس کا خرار کر رہے ہیں اگر آپ پہلے ہی زیوم کرتے ہیں کہ ٹو سکسٹی سیمنٹی جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں پچھ دیکھنے انہوں نے کہے ٹو سکسٹی سیمنٹی بڑا سکو رہی ہاں تو یہ کون سی کرکٹ ہو رہی ہے آپ ایسی ٹیموں خلاف ساڑھے تین سو کا ٹارگر بننا چاہیے تھا تین سو پچھٹی ساڑھے پانسو یہ آپ کی اپروچ ہونی چاہیے تھی اور اگر یہ کہتے ہیں بابر کو کپتانی نہیں آتی بابر کپتانی تو یہ منجمنٹ میں لوگ بیٹھے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کی ہیلپ اوٹ کرے نا وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں سٹیٹس لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں آر یوں شور کہ منجمنٹ کی بدائیوی انسٹرکشنز پہ بابر امر کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس لیبل پہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں بڑھتی آپ نے اپنے سکیل دکھانے ہوتے ہیں جو میرے اندر پوٹینشل ہے میں کب ایکسپرس کروں گا مجھے بتائیں وہ کب میں باہر نکالوں گا شورٹیں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے پر آپ اپنی پلاننگ سے چل رہے ہیں تو اس طرح کرکٹ نہیں کھیلی جاتی بلکل پینکوں کے کھیلے ہیں اور یہ پاکستان کی ٹیم کا اس طرح برا حال کبھی نہیں ہوگا افغانستان ہمارے پر چڑے گا اور ہم ان کو موقع دے دیئے اب پاکستان کی کرکٹ پہلے تو انڈیا تھا ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی آپ ایسے یہ کرے گا ہمارا کمپیٹیشن بھی نیچے نیچے گرتا چلا جا رہا ہے کمپیٹ کر رہے تھے کہاں ہم افغانستان سے بھی ہارنے کے لالے پڑے ہوئے اماد پیچھے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بانوے کے ورلڈ کپ کی نشانیاں ہم تلاش کرتے رہتے ہیں ہر ورلڈ کپ میں تو اس بار ایک اور نشانی بانوے سے ملتی ہے کہ بانوے میں جو سٹائل آف کرکٹ تھا ہمارا وہ دوہزار تیس میں بھی ہمارا سٹائل آف کرکٹ ہے دیکھیں میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں نا پاکستان کی بہتری کے لئے بات کرتا ہوں میں نے کبھی بھی اپنے لئے یا کسی اور انسان کے لئے بات نہیں کی جب آپ دنیا سے ہٹ کے کرکٹ کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے کہتے بھی ہیں کہ یہ ہمارا وے ہے کھیلنے کا دنیا دفرن طریقے سے کھیل رہی ہے کرکٹ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں پاور پلے کا مطلب کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ونڈے کرکٹ میں دس سے چالیس اوبر بھی پاور پلے ہے پانچ پلے اندر ہیں پال سوئنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نبی نے جب بول کیے میں ایک چیز بڑا کہنا چاہوں گا آمیر کی بات سے آگے پڑھاؤں گا نبی رائٹ آم آف سپنر نہ اس کے پاس کوئی دوسرا ہے بہت اچھا بولہ ہے جب رائٹ ہینڈرز کے لئے لیفٹ ہینڈرز کو تھوڑی پروپلم ہو وہ کیسے ساتھ ہو وہ میں پندرہ یا انیس رن دے سکتا ہے that means there's a flaw in your thinking اور یہ thinking دیکھیں میرا کبھی بھی بابر کے اگنس کسی پلیر کے اگنس نہیں ہے میرا ہے کہ پاکستان کی کیا ہے ہمیں بتائیں کہ آپ آج بھی کہیں گے کہ بولرز کے اوپر ہے بولرز کے اوپر ہے بولرز نے آپ کو پچھلے چالیس سال سے جتا کے دے رہے ہیں آپ ٹو ایٹی لگا رہے ہیں اس وکٹ پہ اس وکٹ پہ جو پار سکوڑ جو ایوریج سکوڑ پار سکوڑ تھا 310 320 تھا اس وکٹ پہ اور آپ ایک اس نیشن کے خلاف کھیل رہے ہیں جو آپ سے بہت نیچے ہے اور آپ ٹرکٹ پہ بہت نیچے ہے اور آپ نے اس نیشن نے آپ کو 96 اوور ڈومینیٹ کی ہے جی that is alarming اور پاکستان کرکٹ ہم بھی کھیلیں ہم بھی بہت کھیلیں لیکن ہم پائٹ کر کے جیت جاتے تھے انہوں نے یہ دکھایا کہ دنیا ہی کرکٹ کہاں جا رہی ہے اور آج ہم سب کو نظر ہے ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے یہ کوئی کرٹیسیزم بیش نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے میں فیکچول بیس پہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں طریقہ کرکٹ کھیلنے کا وائیڈ بال میں یہ نہیں ہے نہ ٹی ٹوئنٹیز میں نہ ونڈیز میں آئرینی تو یہ ہے اماد بھائی ازاق بھائی اور آمیر بھائی کہ افغانستان کے بیشتر پلیئر پاکستان سے اپنی کرکٹ سیکھ کر گئے ہیں ہمارے کوچز نے ان کو عبدال کیا نام ہے انزمام بھائی عمر گل راشد لطیب ان لوگوں نے ان کو کرکٹ سے کہای ہے اور وہ آج ہم سے بہتر کرکٹ کھیل گئے پوچھوں گا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کے ہاتھوں سے میچ کب نکلا دیکھیں میں نے پہلے آپ کو ایک بڑی شورٹ سٹوری سنائی ہے کہ آپ کو جب پکٹ دیکھ کہ آپ اپنا انٹینٹ نہیں چینج کر رہے جب آپ کا مائنڈ سیٹی وہ ٹو سکسٹی ٹو سیونٹی والا میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں جب ان کے اوپنرز چیز کرنے کے لیے ٹو ایٹی ٹرائٹ ان کو پانچ اشاریا سمتنگ کی ایوریج چاہیے اور جب وہ دونوں اوپنر کھیل رہے تھے میں بتا رہو کہ مائنڈ سیٹ کا بہت ڈیفرنس ہے رضی بھائی آج انفرچنیٹ سی بات ہے ہلکی سی کلوی سی بات ہے میں بابر آزم کا بہت بڑا فین اور آپ دونوں کو یہ بات پتا ہے آپ دونوں سے میں لڑائیاں بھی کرتا رہتا ہوں آپ دونوں بھی فین ہیں مگر آپ لوگ فیکٹ سے بات کرتے میں اموشنل ہو جاتا ہوں آج بابر آزم جب بیٹنگ کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں دل میں ان کے آؤٹ ہونے پر تسلیح آگئی کیا چلو آپ کو تیز کھیلنے والا آئے گا تو کیا میں غلط سوچ رہا تھا کہ میں صحیح سوچ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اگر اس کا جواب دوں آپ صحیح سوچ رہے تھے کیونکہ جب جب کوئی میں ہمیشہ مومنٹم کی بات کرتا ہوں وائٹ بول میں جب آپ مومنٹم لیتے ہیں تو آپ دے مات ہم نے مومنٹم لیا ہی نہیں پوری گیم میں اگرانستان نے شروع میں مومنٹم لیا ہمیں دیئے ہی نہیں یہ فیکٹ ہے دیکھیں بابر آزم اس کے ورلڈ ریکارڈز ہیں وہ دنیا کا بہترین ایک الگ بات صرف بابر کے علاوہ بھی میں صرف بابر کی بات نہیں کر رہا تاپ فائف کے آپ سٹرائک ریٹ میں آپ کو بتاؤں سیونڈی 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 سیونڈ ایٹی ایٹی سیونڈی تری آئیو گناہ گمز اس طرح کو تو باندوے میں بھیی ہوتے تھے آئیو گناہ گمز آمد مجھے بتائیں کہ ہم اس طرح میچ جیتیں گے یا تو آپ کے پاس چار راشد ہوں دو مجیب ہو اور نور ہوں چار تو آپ کے ٹو ایٹی میں جیتیں ساید انور کو ریٹائر ہوئے بھیس سال ہو گئے ان کا زیادہ سٹرائک ریٹ تھا اس سے بھیس سال ہوگا ہماری ساتھ بہت اچھی آرڈینس موجود ہے ان کے دلوں میں بھی غم ہے اسلام علیکم علیکم اسلام احتشام علی میرا ان حضرات سے سوال ہے یہ کرکٹر حضرات کھرے ہیں دیکھیں ہم دو ہزار گیارہ سے میچ دیکھتے آ رہے ہیں دو بجے میچ سٹارٹ ہوتا ہے دو بج سے لے کر ہم نو دس بجے تک میچ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کھانا پینہ اپنا چھوڑتے ہیں ہم اپنی پرہائی چھوڑتے ہیں ہم اور سارے کام چھوڑتے ہیں اور آہر ہمیں کیا ملتا ہے ہنڈ پہ وہی ملتا ہے جو دو ہزار گیارہ سے ملتا آ رہا ہے کیا ہمارے نصیب میں کب جیت ہوگی ہم گریبوں کے لیے صرف ایک یہ ہشی ہوتی ہے کہ کب ہم میں جیت جائیں گے اور وہ آج تک ہمیں نہیں مل رہی جب بابر پچتر سکول چرتر سکول نبے پچانے بالو پہ کرے گا تو کیا ہم ہون کے آنسو نہیں روئیں گے بتائیں ہمیں بتائیں اس کا کیا جواب ہے ایموشنل تو ہے لڑکا ہم سب ہی اتنے اموشنل ہیں رزاک میں آپ تھوڑے اموشنز کو ہلکا کریں بچے کے دیکھیں آپ لوگ یہ نمبر ون بناتے ہیں اور مہارا جتنے بھی لوگ ہیں جی نمبر ون میں نے تو پہلے بھی کہا تھا یہ کونسا ہے نمبر ون ہے جن کو سیدہ شکا نہیں مارنا تھا آپ دیکھیں بابر کا جو ڈسمیسل آؤٹ ہویا ہے اس کی باڈی کا بیلنس چیک کر لیں اور شارٹ چیک کر لیں اور آگے بولر کون ہے نور جو اپنا ڈیبیو کر اور لگ رہا تھا کہ بہت سالوں سے کھیل رہے ہیں اور ایسا بول تھا کہ اوڈالا بول ان تھا یہ جو ہوتا ہے نا ایک ایک بول کا بڑا اہمیت ہوتی ہے نائنٹی ٹو بولوں پہ آپ نے سیمٹی ٹورنز بنائی ہے سیمٹی فائی بشاہدہ سیمٹی فور اب یہ جو تین آؤور کا ڈفرنس ہے نا یہ لے کے بیٹھ گیا اگر اب سخار کے پاس آؤور زیادہ بچی ہوتے ہیں شداب کے پاس بچی ہوتے ہم زیادہ سکور کر ستے تھے صحیح کہہ رہے ہیں اگلا کون ہے بھائی اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم مالکم سلام کیا نام ہے بھائی محیس محیس کیا کہنا چاہیں گے سر آپ نے شو کا نام رکھا وہ آپ نہ منہ ہے ہمہ لگاتار سارے میچیز آر رہے ہیں آپ شو کا نام چینج کر کے یہ کب رکھ رہے ہیں کہ جیتنا منہ ہے بیٹا میں تو آپ رکھنے والا ہوں دیکھنا ہی منہ ہے میں نہیں دے سنا اگلا کون ہے بھائی اگلا کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ محیس محیس کیا کرتی ہے آپ میں بی ایسن کی سرینٹ ہو سوال میرا کوسٹن یہ ہے کہ کیا ابھی بھی ٹورنمنٹ میں پاکستانی ٹیم کے لیے کوئی امید باقی ہے کی نہیں بالکل ہے سارے میچ جیتیں گے تو کالیفیکیشن ہو سکتی ہے ایک یا دو میچ اور ہار گئے تو پھر بلکل بھی نہیں ہے اور ابھی بھی پورٹ سپورٹ کے لیے چانس سے اگلا میں جیتنا ہوں لیکن اب چار بھی سے تین جیتنے بھائی جنے ایسا ہے کہ امید تو باقی ہے اگر امریکہ غریب جنے پاسستان سپر پاور بن جائے تورج مغرب سے نکل آئے کہیے گاڑیاں پانی پر چلے لگے وہ اس کو ہرا دے آمیر کو بابر سے پیار ہو جائے جیت جائیں گے مجھے جیتنا ہے مجھے تو کہتا ہوں کہ میں پیار کرنے کو تیارو جیت جائیں گے اگلا کوئن ہے اسلام علیکم مرحب السلام میرا نام محمد سعیدہ جی کیا کہیں گے میں رزاق بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی 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 رزاق بھائی جیسا کہ ہمارے پاکستان کے نمبر ون پہ آل رونڈر نمبر ٹو پہ آپ ہیں تو مسیح مکرم مسیح مکرم نمبر ٹو پہ آل رونڈر آل رونڈر آپ ہیں نمبر ٹو پہ جو کہہ رہے ہیں بڑے ہیں تو سیاست میں آ چکے ہیں تو سر کیا آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے سیاست میں آنے کا ہاں جی اس کا میرے پر بڑا اچھا سوال ہے جواب ہے میرے پاس اگر دس دماغ وہ تو پھیر ہوں گا ایک سے نہیں آ سکتا دس دماغ بات کر دو غم ختم ہو جائے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ شہ بند کیوں نہیں کر دیتے وقت کیونکہ پاکستان کیونکہ پاکستان نے ہارنے کا ٹھیکہ ہی لے لیا تو میں تو کہتے ہیں شہ بندی کر دے تو اچھا ہے میں قسم سے ہمیں دلچارت سچ بور لو ہمنا میرا بلکل یہ دلچارتا کہ آج بند کر دے ہماری پوری پیمنٹ آنے تو بند کر آ دو پلیس ہم چاروں نے میرا تو میں تو نکال لوں گا ان تینوں کا روزگار چلا جائے گا اے اس میں یہ بھی ہے نا پاکستان کے ہم نمبر ون اینکر ہیں اچھا مانتے ہیں اگر نہیں مانتے پاکستان کے یہ نمبر ون اینکر ہے اوہ در بابر اعظم نمبر ون ہے اوہ یار تو یہ ہارنا منہ کے بابر اعظم ہے تو اللہ خیر ہے بھائی میں آگے نکل کے کھیلتا ہوں اگلا کون ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی ابو بکر ابو بکر کیا سوال ہے میرا سوال یہ ایک ریکٹر جو ذراعات ہمارے ان سے ہے کہ پورے ورلڈ کپ میں ابھی تک جو ہے بابر اعظم صاحب کی کوئی پرفورمس نہیں رہی ان کے پاس پی سی بی چیئرمن کے ایسی کون سی پکچرز ہیں جو یہ اس کو کپتانی سے کیوں نہیں اٹھاتے دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جب آپ ایک ٹیم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایک کیپٹن آپ کا کافی عرصے سے ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کیپٹن کو دیوننگ ٹور مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہٹھا سکتے ہیں ایتھکلی اس نوٹ رائی تو ٹورنمن کی بات نہیں کر رہے وہ کہہ رہے تھرور آؤٹ کافی ایک اونسٹ روپینین دو چار سال ہو گئے ہیں بابر کو کپتانی کرتے ہو مجھے پیٹرمنٹ نظر نہیں آئی ٹھیک مجھے جو لگتا ہے جو ڈے ون اس کا فارمولا تھا کپتانی کا وہ چار سال بعد کے بعد بھی وہی ہے پائی بک آج بھی اس سے غلطی ہوئی ہے جہاں پہ بول ریورس ہو رہا ہے پاس بولرز بلٹ کر رہے ہیں دو آور کے بعد وہ سپنرز کر رہے ہیں ہاں یہ بات کروں گا میں اماد یہ بتائیں حسن علی ڈاٹے کر آ رہے ہیں شاہین ڈاٹے کر آ رہے ہیں اگلے اینڈ سے شادا کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ سب کو یہی لگتا ہے ہم بہت پریٹیسائز کرتے ہیں کومنٹیٹرز بھی اس بات پہ بہت حیران ہو گئے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے باتیں کی اگر آپ نے میچ دیکھا ہو پورا تو جب حسن علی بالنگ کر رہے تھے جو انہوں نے چار آور کے سپل کر آیا ہے اس کو پانچھا آور نہیں دیا جو مستیک مجھے نظر آتی ہے اس کے بعد اسی انڈ سے آپ نے سپنر لگایا جہاں سے آپ کو ہارے سعوف کو لگانا چاہیے تھا اور اسی وقت تھی دیکھیں آخری چھے آور آپ نے بچا کے کیا کرنے تھے آپ نے شداب اور اسامہ کو لگانے کا مقصد کوئی نہیں تھا کہ آپ لاس تک ڈریک کریں اسے دو وقت تھی چھے وقت تھی نہیں آؤٹ ہوئی تھی تو آپ اسی ان دونوں کی لگاتے فاز بولر ہی کروائے رکھتے وہ سکول کر دیتے تو کر دیتے مدلہ ہم تو بول رہے ہیں وہ پروگرام دیکھتے ہوں گے نہیں دیکھتے ہوں گے میچز تو دیکھتے ہیں نا کال جو نیو زیلینڈ اور انڈیا کا میچ ہوا ہے لیتھم نے کیا کیا بولڈ کو کرا دی بولڈ کو ہنری کو تو وہ کرواتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کر ویرات آؤٹ ہو گیا تو شاید ہم میچ جی سکتے یہ رزاق بھائی آپ تینوں کے لیے میری والدائیں کافی بزرگ ہیں مگر پورے دن بیٹھ کے کرکٹ دیکھتی ہیں جب پاکستان آرہا ہوں ان تک نے مجھ سے یہ کہا کہ جب یہ لڑکے تنی فاس والے اتنی اچھی قرار تھے تو یہ بار بار سپنر کیوں آرہا ہے بیچ میں میری امی کہہ رہی وہ کرکٹ کرکٹ نہیں پتا ہوگا یہ صرف مجھے نہیں لگتا صرف بابر کا ڈیسیجن ہے اندر رزوان تھا اندر شداب تھا اندر شاہین تھا اندر امام تھا وہ بھی مشورے کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے تو ان میں سے کسی انسان نے نہیں بولا ہٹا دو اس پنر کو فاس بولر لے آؤ رزاق بھائی سیچویشن میں کپٹان کی سپورٹ کرتے ہیں پلئرز تو سات بات کھڑے ہوتے ہیں سینئر بتاتے ہیں یا کپٹان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تو ہی تو ہی کر لے آ مارنے والا دراصل اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے اگر آپ کے پاس اچھے اچھے پلئرز ہو سینسیبل ہو تو پھر ہے ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ دو لیکسپینر آپ نے کھلائے اور ایک وقت میں دونوں اندر پر لیکسپینر کر رہے تھے پتہ نہیں کسی نے باہر سے مشوا دی ہوگا یہ کیا کر رہے ہو بیڑا گرہ کو ہو رہا ہے ٹیم کا آپ دونوں اندر سیلیکٹ سپینر کر رہے ہیں آپ اور آپ دونوں مکی آرثر کے اندر کھیل چکے ہیں ملہب ان کی کوچنگ میں کھیل چکے ہیں آپ جائری بات ہے فیوریٹ بیٹ ان کے پلئر تھے آپ بھی تھے مکی آرثر نے چیمپینز ٹروفی تک ہم میں کوچھتے ہمارے چیمپینز ٹروفی میں ہم نے بڑا بڑک میں تھے ہم نے بڑی کامیابیاں مکی آرثر کو کچھ ہو گیا ہے یا ہماری ٹیم دیفرنٹ ہے جب ہم 2019 تک اس کے ساتھ کھیلے تھے ٹیم کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا جب سیفی کپتان تھا اور مکی کوچ تھا 2019 تھا میں اور آمیر اس پارٹ کا حصہ تھے ٹیم کا حصہ تھے تو میں یہ گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہم اس طرح کی کرکٹ نہ پسند کرتے تھے کھیلنا مکی کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا مکی کا یہ نہیں تو کس کا ہے پھر ایک ہی بندہ بچتا ہے باہبر دیکھیں کپتان ہے اور ادھر باہب بھی جو پلیئرز ہیں کپتان اور پلیئرز ہیں جو چار سال سے کھیل رہے ہیں پتہ نہیں کوئی ابھی بتا رہا تھا کال امام نے پریس کانفر میں بولا ہے دیکھ لیں ہم اسی وے سے پچھلے میچز بھی جیتے ہیں کچھ ایسا اس نے بولا تھا 345 بھی اسی وے میں چیز کیا کچھ ایسا تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ہم نے اپنے وے میں کھیلنا ہے یہ جو چیز ہونی تھی نا یہ امیننٹ تھا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ ہونا تھا جو آج ہوا ہے اچھا آپ دونوں سرفراز بھائی کی کپٹن سی میں کھیلے ہیں آپ جب کوئی جیسے اماد آپ دونوں بڑے کمال کے پلیئر سب ان کے پاس کوئی سجیشن لے کے جاتے تھے میں ایکزیمپل دیتا ہوں پہلے تو وہ کپتان ایسے تھے کہ ان کو بہت کم ضرورت پڑتی تھی ہمارا میچ ہو رہا تھا سری لنکا والا چیمپئن ٹروفی میں کارڈیف میں جو آپ دونوں کی پارٹنشپ لگی ہے شداب بھی کھیل رہے تھے اماد بھی کھیل رہا تھا ذرا سا ڈکویلا اور میٹھیو کی لگی کیا کہتے پارٹنشپ اس اینٹ سے ریورس نہیں ہو رہا تھا دوسرے اینٹ سے ریورس ہو رہا تھا مجھے ساتھ ہی کہا کہ بابو ہاتھ کھول ادھر سے نا تونے اوور کرنا ہے ریورس ہو رہا مجھے وکٹ چاہیے یہاں پہ یہ پارٹنشپ لمبی ہو گیا میں آیا ادھر سے آیا ریورس ہو رہا تھا میں نے اس آور میں دونوں آؤٹ کر دی جہاں پہ وہ تین سو بیس کر رہے تھے ہم نے ان کو دو سو سارٹ پہ آؤٹ کیا تھا کپتان ہی سب کچھ کہتے ہیں یہ جو آپ مجھے بتا رہے نا میں میں کرکٹ کھیلتا ہوں شوخین لیکن یہ جو آپ بتا رہے نا یہ کسی بھی کپتان کے لیے بیسک سی چیز ہے بھائی جہاں ریورس ہو رہا ہے وہاں سے اپنا ریورس کرنے والا بولر لگوں گا یہ تو بیسے کے بھائی دیکھیں یہ تو یہ تو یہ تو ایرر دیکھیں ایک ہوتا ہے مستیک ایک ہوتی ہے ایرر ایک ہوتا ہے بلندر اس کے بعد ہوتا ہے بلندر یہ بلندرز ہوتے ہیں اور جب سیفی کپتان تھا تو اس کے پاس شویب بھائی تھے اس کے پاس حفیظ بھائی تھے جو جب ضرورت پردی مشورہ دیتے تھے تو آپ کون سے سینئر پلیئرز آپ لے کے گئے جو آپ کو مشورہ دیں بیسکلی رزوان ہے اور شداب ہے اور وہی مشورے دیں گے اور تو کوئی نہیں دے گا شداب وائس کےپٹین اور رزوان ٹیسکا کےپٹین شداب اپنے آپ کو ایک مشورہ دے لیں پہلے اگلا کون ہے ساہر اسلام یہ کیوں نام ہے تمہارا سوال پوچھتا دی کرو جی میرا آپ سے تیرو سے یہ سوال ہے ہمارے جو نئے امرجنگ پلیئرز ہیں ان میں سے کون سے ایسا پلیئر ہے جن کو دیکھ کر آپ کے دل سے یہ آواز نکل دیا کہ ہاں یہ بچہ پاکستان کے لئے ساہم ایوب رزی بھائی آپ بھی بتائیں آپ کی گہری نظر ہے آپ دیکھتے ہیں دومیسٹک ٹیمز کو بھی دیکھتے ہیں کون پلیئر ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیکس چیز ہے پاکستان میں سارے اچھے پلیئر ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جب وہ سسٹم میں آتے ہیں پاکستان ٹیم میں وہاں بھی پرابلم ہے وہاں آکے وہ خراب ہوتا ہے پہلے ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنی گیم کر رہا ہوتا ہے اگر ساہم ایوب نے دوستوں کیا ہے تو اسے کوئی بتانے اللہ نہیں اسے پتا ہے کہ میں نے کیسے کھیلنا ہے جب پاکستان ٹیم میں آئیں گے تو اس کو اوپر ایسا پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی گیم بھول جاتا ہے اس کو یہ پڑ جاتی ہے کہ میں باہر نہ ہو جاؤں رزاق بھائی آپ مجھے ہر شو میں کہتے ہیں یہ سچ بات کہ انہوں نے اسامہ یار مجھے اسامہ قسم سے مجھے افسوس ہو رہا تھا اسامہ ایسا بولر نہیں ہے وہ فار بیٹر بولر ہے باتا نہیں اس کوئی لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس کو در پڑ گیا کیا ایسا سپنر میں بتاتا ہوں میں اسامہ کے ساتھ بات کھیلاؤں وہ تگڑا سپنر ہے یار وہ وہ through the air بہت quick ہے وہ سلو بولنگ کر رہا ہے جو ایسا سپنر لگتا ہے اس کو انہوں نے کہا سلو بول کر تو اب اس کا ایکشن ہے سلو بول کرنے میں اس کی عادت ہے تو راشد خان جیسا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھی clear کروں ایک میک تھا دبائی میں ہمارے اس کا نام نہیں لو انہوں نے کیچ چھوڑا ہم سمیخان نے میچ ہار گئے نام نہیں لے میں لے مجھے پتا ہے اور بعد میں سٹیٹمنٹ آئی ہمارے کیپٹن کی کہ کوئی اس کا کیچ کا ذکر نہیں کرے گا ایپن کے میٹنگ میں اس نے کہا کہ کیچ کا ذکر نہیں کرے گا یہاں پہ ایک ہمارے پلیئر سے کیچ چھوٹا ہے تو اس نے پورا مائک میں کہا دیا کہ کہ کیچ کی بیسے میچ ہار گئے یہ تو بیموریلائیس ہے بیموریلائیس ہے لیکن آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ انسیکیورٹی رہتی ہے پلیئر کو پتا ہے نہیں اگلے جو ٹیم ابھی کھیل رہی ہے رزاد بھائی تین چار سال سے کنسسٹنٹلی کھیل رہے ہیں جب بابر آئے تو اس کے بعد اس کو شاٹے کیوں نہیں ماری مجھے بتائیں عبداللہ شفیق کو سائٹ پہ کریں نیا بچہ ہے وہ چلیں وہ نیا آئے اس نے سوئی امام کا بتائیں بات یہ بات انٹینٹ کی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی گیم کرنی چاہیے مجھے امام کا بتائیں امام کو کیا انسیکیورٹی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ امام کا تو ابھی بنتا ہی نہیں فخر وہ کھیلنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کیسے کریں بتائیں مجھے میں آپ کو جب آپ اس سوچ سے آتے ہیں کہ ہم نے بولرز کو ڈومینیٹ نہیں کرنا ہاں تو یہ حال ہوتا ہے تھوڑے بھائی سر اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کرتے ہو تم میں سٹیڈی کرتا ہوں اور نام کیا رکھا ہوئے علی رضا اتنے غصے سے وہ پوچھ رہے ہیں مجھے بس سب پہ غصہ آ رہا ہے رضا کوئی سوال پوچھو ایر چیشہ کھڑا کر لیں آگا پہ ہاں یہ تھی میں غصے میں الٹی گھڑی پہن کے آگئے ہیں سوال اچھا میرا آپ تینوں کرکٹر سے سوال ہے جیسے کہ پہلے بھائی نے کیپٹین سے کی بات کی ویسے ہی میرا کیپٹینسی کے حوالے سے سوال ہے اتنے پیار سے کیوں کر رہے ہیں غصے میں کر رہا پوچھو میری جان کہ بابر آزم جو ہے ایزا کیپٹین پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو کیپٹین کیوں بنایا ہوا ہے اس کی جگہ آپ ریزوان یا شہین کو کیوں نہیں چوز کرتے وہ پاکستر کے لئے کیسی اپشن ہے ہم نہیں کر سکتے نا چوز ٹرکٹ بورٹ کا ڈیسیجن ہے یہ ہمارا ڈیسیجن تو نہیں ہے لیکن کیا وجہ رہی ہوگی کہ چار سال جیتے بھی ہیں ہم لوگ لیکن جو جیتے ہم نے لئے ہیں وہ جیتے کوئی ایسی جیتے نہیں ہیں یہ سوال پانچ بندے ہیں جو گئے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ بیٹر بتا سکتے ہیں یہ ٹیم کیسے بنی محمد وصیم چیف سلیکٹر سکلین مشتاق مس بول حق رمیز راجہ اور بابر آزم ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ تھی تین سال میں یہ پانچ بندے ہیں رزبان اچھا اپشن ہے رزی بھائی کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے دیکھیں چینگ ہونی چاہیے یہاں بورڈ ہی سٹیبل نہیں ہے ایک بورڈ آتا ہے تھوڑی سی بیتری لانے کوشی کرتا ہے چینگ کرنے کوشش کرتا ہے وہ نکل جاتا کوئی اور آجاتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے سسٹم چینگ اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام کیا ہے میں بھی آپ کی طرح ایک سکتا ہوں نام مام ہے آپ کا اہاں جی بلکل سٹوڈنٹ ارے نام سٹوڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے میرے نام دانیش ہے لیکن سٹوڈنٹ میں قریب رکھ لو نام دانیش ہے لیکن سٹوڈنٹ سر میں آپ کی طرح بہت ہی غصے میں ہوں آؤ ادھر آؤ آؤ ادھر آؤ 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 ای آؤ اتنے غصے میں کیوں آؤ 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 سہ 我是 آؤ 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 اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہو جائے جس طرح لوگوں نے سوال پوچھے کتنے اموشنل ہوئے کتنے لوگ دکھ میں بیٹھے ہوں گے ہم باقی میں اس گیم سے اموشنلی اٹیجڈ ہیں کیوں کیونکہ ہمیں امید پی کرن صرف ٹرکٹ میں نظر آتی ہے اور ہماری امیدیں لگاتار ٹوٹتی رہتی ہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ تیگہ غلطی ایک سپورٹس ہے ظاہری بات ہے جیتنا ہارنا ہی اس گیم کا حصہ ہے مگر اس گیم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتے پروبیبلیٹی آف ویننگ اور لوزنگ دوسری جو ٹیمز ہیں انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ یہ اس پروبیبلیٹی پر کام کرتے ہیں کیا ہم جیتنا ہارنا بے شک ہے لیکن ہم زیادہ جیتے ہیں ایسا سارا خدرت کا نظام صرف پاکستان کے ساتھ چلتا ہے انٹینٹ شو کریں نیت شو کریں یہ دیکھیں یہ دکھائیں کہ جس ملک کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ملک اس گیم کو موردنا گیم لیتا ہے ہم میارے اندر یہ جذبہ ہے ہم اپنے ٹی وی توڑ دیتے ہیں ہم اپنے جذبات توڑ دیتے ہیں امیدیں توڑ دیتے ہیں آپ ریکارڈ نہیں توڑتے آپ آج جو ہے وہ بیس میچز بعد دو چھکے لگیں پاور پلے ہیں بیس میچز بعد ایماد بھائی ہماری لڑائی جو ہے نا ایسا ٹیم وہ ہماری لوگوں سے ہی ہوتی کیا یہ ہو گیا میڈیا نے یہ بول دیا اس نے یہ بول دیا اس نے یہ کہہ دیا دیکھیں جب وہ اگوانستان کھیل رہے تھے ایک گرباز نے چوکا لگا ہارس کو انسائٹ ایج پہ تو اس نے ایسے کر کے نا پنچ کیا وہ اتنے ایموشنل تھے وہ کرکٹ کو لے کے ایموشنل تھے وہ دوسرے سے فائٹ کرنے آئے آج پہلے بال سے یہ لگا کہ اگوانستان آج جیتے گا مطلب ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم جیتیں گے وہ کبھی بھی ایسے نہیں پاکستان ڈومینیٹ کرے گا اور ہم جب فیلڈ پہ آئے ہیں تو ہم یہ ایکسپیک کرے ہیں ٹو ایٹی بہت سکور ہے جی اس وکٹ پہ اور ہم رن تھرہ کر دیں گے اگوانستان کو اور اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو ہر گیم ہر سپورٹس ہر ٹیم کے خلاف وہی انٹینسٹی چاہیے دیکھیں نہیں یار ہم نے کرنا ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں وکٹ لینا اور وکٹ ملنے میں بہت فرق ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان جیتا بھی ہے کہ انیس بیس ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہم پہ تنقید ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں جو پاکستان کا ہے نا وہ غلط ہے پاکستان کا ہونا چاہے ایکسیکٹی جو دوسری ٹیمز کرنی ہیں میڈل آورز میں بھی اور پاور پلے میں بھی ٹیتھ آورز میں ہر کوئی رنز کرے گا لیکن جو میڈل آور پلے نا میں آج پھر کہوں گا بالنگ یا فیلڈنگ کو آپ کہنے ہیں فیلڈنگ نے دس رنز زیادہ دے دی ہے پندرہ دے دی ہوں گے لیکن بیٹنگ نے ستہ رنز کم کی ہے تو آج رسپونسبل بیٹنگ کی ہے اور سوائے سری لنکا کے جو ہم میچ کھیلے ہیں جیتے ہیں وہ بھی ان کی بیٹ بولنگ ان کے باپ بولنگ تھی نہیں اور کریڈٹ رزوان اور عبداللہ کو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے چار کے چار میچ بتا دیں کہ ہمارا انٹینٹ ہو ساڑھے تین سو ہے چار سو والا میں لیڈرشپ کے اوپر بات کروں گا میں نے آپ سے پیچھے بھی ایک زیمپل دی میں نے بڑے بچپن میں گھوڑ سواری سیکھی آٹھ نو سال کی عمر میں رزاق بھائی جب میں پہلی بار وہ گھوڑے بیٹھے تو اس میدان میں چند عوارہ کتے بھی گھوم رہے تھے وہ گھوڑے کے پیچھے میرے گھوڑے کے پیچھے لگ گئے ظاہری بات ہے میں چھوڑا بچہ تھا میں گھبرا گیا تو وہ گھوڑا بھی گھبرا گیا وہ بھاگنے لگا وہ آگے دوسری دیریکشن میں جو ہمیں گھوڑا سکھا رہا تھا نا پکی بات ہے نا گھوڑے کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہاں میرے پیچھے لگے تھے بس تو جو گھوڑا ہمارا ٹرینر تھے وہ آئے اور اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے اور مجھے نا یوں کر کے مارا کہ کیا کر رہے ہوئی ہے میں نے کہا وہ کتے پیچھے لگ گئے گھوڑے کا سائز دے کتے کا سائز دے گھوڑا نہیں ڈرتا کتے سے تم ڈر رہے ہو گھوڑے سے اس لیے گھوڑا ڈر رہا ہے تو مجھے سے خیال آیا کہ کپتان جو ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر ٹیم پر کترا امپیکٹ پڑتا ہے بہت زیادہ پڑتا ہے چیمپینس ٹروفی کے فائنل میں آپ لوگوں کی باڈی لینگویج کیا صرف راز کی وجہ سے اتنی اگریسیف تھی کیونکہ کپتان اگریسیف تھا سیفیہ میں پہلے دن سے کہتا تھا پہلے دن سے کہ ہم اس ڈیٹ کو واپے جائیں گے کپ لے گے پہلے دن سے جو میچ ہم جیتے تھے سری لنکا والا پہلے تین چار اووروں میں میری باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی میرا اس رو آور ختم ہو گا اب میرے پاس آیا سیفی بھائی میرے پاس آیا میرے کندے بھائی کہتا ہے میری بات سن یہ تیری باڈی لینگویج ہے نا یہ یہاں پہ نہیں چلے گی ذرا اٹھ کے آگے یہ والا کام میرے سامنے نہیں چلے گا کپتان کو فوراں فیل ہونا چاہیے کہ بھائی کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا بوڈی لینگویج ہے فوراں میسے ہی دیتا ہے اپنے پلیئر کے میرے کندے بھائی کہتا ہے یہ والی بوڈی لینگویج یہ بہت گندی بوڈی لینگویج یہ والی نہیں چلے گی یہاں پہ رزاق بھائی دوہزار نو کا ورلکپ اب آپ نے اپننگ کرائی آمیر کے ساتھ آپ یوجلی اپن آٹیکنگ بولر نہیں تھے فاس بولر بلب اپننگ ہوورز میں نہیں کھاتے تھے انہوں نے آپ سے اپنن بھی کرایا آپ نے تین وکٹ بھی کھڑکا دی یہ جو کانفیڈنس تھا اس میں کتنا پرسنل کپتان کا ہاتھ تھا دیکھیں اب کپتانی کا امپیکٹ بڑتا ہے اور کپتان جب سنسیر ہونا جب پلیئر کو یہ پتا چل جائے کہ یہ دو سین بھانے نہیں آیا یہ کرکٹ کھیلنے آئے یہ کرکٹ کھیلنے آئے سب کے ساتھ ایک جیسے سلوکس ہیٹلائزیشن میں ہمیشہ پلیئر کو بناتا بھی کپتان ہے بگارتا بھی کپتان ہے صحیح بات تو یہ فیکٹ ہے پلیئر میں خود کانفیڈنس ہونا چاہیے اور کپتان سینسیبل ہونا چاہیے بس یہ دو چیزیں ہیں آپ نکل جاتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد ہم اپنے پلیئر سے کچھ تصویریں لگائیں گے اور آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ان کی ورلڈ کپ میں پرفارمنس کو ریٹ کریں آج ہم ایچ ای مچ کپ کوئی گیم نہیں کھیلیں گے آج میرا بالکل دل نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے گیم کے لئے ہرسی مزاق کریں خاصفتین حضرات بریک لیجئے اور ہمارا ساتھ بیٹری ہمارا دکھ شیئر کیجئے آج آوان بریک لیجئے بریک لیجئے بریک لیجئے وہ ٹوپ نوچ ہے دکھاؤ بیٹا میر مکی آردھر کہہ رہے آج بھی شکاییت کہہ رہے دل دل پاکستان نہیں بجا اس لیے مار گئے اور دیجئے کہہ رہے چلے ایتھرٹر نے بھی یہ ٹویٹ کی ہے بتایا ہاں ایتھرٹر دکھاؤ بھی بیکل ایتھرٹر چینج چین این رزوان تو بابر ایتھائیم بول ہیٹس دا پیٹ ہاں یہ لوگ ریویو بہت جلدیہ دی لے لیتے ہیں آج بھی کچھ آج بھی کچھ آج بھی کچھ آج بھی کچھ آج بھول پر یہ اٹھائے آج بابر کیونکہ آپ کو پتہ ہے سنگنگ میں نام کمار ہے آج کل اے آئے کے تھروں ان کو سنگر بنا دیا ہے قوم نے ان کا ایک گانا بھی آج ہٹ ہوا ہے کیا ہے وہ گانا چلا بے کھڑے کو تنے کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں چلا بے دیکھیں ہر میں بابر سے مخاطب ہوں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم کرتے ہیں پیار بابر سے بھائی لیکن دوست ایسا ہے کہ آپ جس طرح ملک وزیر آزم پر دنقید ہوتی ہے ملک مختلف ہیڈس پر دنقید ہوتی ہے اس طرح آپ بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں اگر ہماری امیدیں ٹوٹیں گی تو آپ ہمارے لیے کھیلتے ہیں ہمیں پاکستان آپ ہمارے لیے کھیلتے ہیں اگر ایسا ہوا کہ کبھی کبھی آپ کی پرفارمنس انڈر پار ہوگی اور آپ کبھی کبھی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے ہوں گے تو ہم آپ سے شکایت کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ہم حق سے کرتے ہیں آپ سے شکایت اس لیے کے ساتھ بڑھتے ہیں آسک ایچ ایچ کی طرح عوام لوگ کو سوال پوچھیں آپ لوگ سے جواب لوں گا دکھاؤ بیٹا مشکل سا نام ہے آئے ویٹ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کونسا یارویس ہے جو انگلینڈ میں آجاتا ہے نا پلیئر بن کے آجاتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ گاؤن میں کچھ انوکی ارکت ہو گئی ہو ہاں وہ نیو زیلینڈ میں ہوا تھا تیس میچ کھیل رہے تھے ہم تو بس آپس بھی نہیں متائیں ہمیں متائیں کھاتون آگئی تھی گاؤن میں آگئی تھی یوسف بھائی سلپ پہ کھڑے تو پاس سے گھوڑی تھی یوسف بھائی کہتا اگری بول پہ سیدھا کہا چاہایا سلپ میں دانش بھائی 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 رہے تھے یوسف بھائی چھوڑ دیا اور دیکھتے رہا اگلا رانزاق پہ پہلے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے کبھی فیلڈ میں مجھے مجھے دوستی کی خاص وجہ کیا ہے وہ تصویریں جو میرے پاس ہیں اچھا آپ کی تصویریں میرے ویڈیو آپ کے پاس ہیں چلوئے مومن سر آئیم این موٹر وی پولیس واہ ایک دفعہ ہم نے اماد بھائی کو والکاسر میں چلان کیا تو خواہش ہے اگلا چلان آپ کا کروں کبھی آؤ نا ایمون بہت بار ہوئے میرے چاہاں ارے موٹر وی پہ تو ایسے پیار سے کرتے ہیں ارے باہر آئیے باہر آئیے باہر آئیے میں ایک چلی جا رہا تھا تو اب یہی ہوں گے کوئی ہوں گے کافی بار چلان ہوا ہے بابر کبھی ہوا ہے بھی نہیں مجھے جلدی میں نے آنا تھا یہاں پر اس نے مجھے روکا میں نے کہا جلدی ہے بھائی چلان کٹے گا میں نے کہا جلدی کٹو میں نے جلدی جانا ہے میں نے کہا نہیں سیلپی بھی ہوگی مجھے گاڑی سے نکالا کہو اگلی بار آپ کا مفت میں چھوڑ دیں گے اور اگلی بار کو اگلا بندہ تھا پھر چلان ہوگی ہے بریک کا وقت ہوئے پھر سے خواتین و حضرات بریک لیں واپس آئیں ہار نمرا کے نمی آئے خواتبار میکنود آسٹریلیا چوتھے نمبر پہ کیا لگتا ہے کہ اس پوائنٹ سیبل میں ابھی کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں دیکھیں وہ جو نمبر فور سپورٹ ہے نمبر ثری نمبر فور ابھی بھی اوپن ہے ابھی بھی اوپن ہے اگر ساتھ ایفریکہ سے ہم جیتے ہیں اور آسٹریلیا انگلینڈ سے آرتا ہے تو ہم ابھی بھی نمبر فور پہ آ سکتے ہیں اور آپ کو دیکھیں فرسٹ جو گول ہوتا ہے وہ ٹاپ فور پہ آنا ہوتا ہے ابھی بھی چانس ہے کہ آپ چار میں سے تین میں جیتے ہیں اچھے رنیٹ سے جیتے ہیں یا چار کے چار جیتے ہیں تو پھر تو آپ جانتے ہیں چار میں سے تین جیتے ہیں تو آپ رضاق بھائی امید خائم ہے امید صرف اگلے میچ کی ہے ساتھ افریقہ اور پاکستان کا میچ بہت کروشل ہوگا جو ٹیم جیتے گی اس کے چانسی زیادہ ہو جائیں گے سمی فائنل پہنچنے ٹھیک ہے آمیر بھائی امید ہے یا کرکٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنی ساری جو ہمیں تنقید کر دی ہے اگر یہ پی ٹی ونٹی ورلڈ کے ہمارے کیا ہو پی ٹی ونٹی ورلڈ میں تو بلکل بیک پیک تھی ٹکتے بک تھی کہ گھر آنے والے ہیں اب بھی تو کچھ ہوا تھا تو یا نیو نو کرکٹ ہے اور ساتھ افریقہ ایسی ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ مشکل ٹائم میں بڑی ہیلپ کرتی ہے ہاں یہ ہے ساتھ افریقہ میں ساتھ افریقہ جیتے گی رزاق بھائی ساتھ افریقہ آمیر بھائی ساتھ افریقہ ساتھ افریقہ جیتے گی میں مظلوم ہوں گا ساتھ رہوں گا بنگلہ دیش کے ساتھ رہوں گا اچھا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کل کے match میں ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھوں گا بنگلہ دیش کیا وائٹ دے گی یا ایک ون سائیڈڈ کل ہے کہاں پر ہے یہ ہے ممبئی میں ممبئی بیٹنگ کرے گا بنگلہ دیش تو مشکل ہو جے گا ساتھ افریقہ کے لئے ٹھیک کہے آمیر بھائی ایسا لگتا ہے بہت برا دن ہونا چاہیے جو آم میں سے یہ پیڈٹ کرے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ افریقہ چار سو کرے گا جو یہ کہے گا ہاں کرے گا اس کو میں کل پچاس پوائنٹس ایکسٹر دوں گا کرے گا ہاں تو کرے گا ساتھ افریقہ چار سو کرے گا 380 380 350 سے اگر پہلے باری کرے گا صحیح 350 بنگا ہے پچاس 350 350 پچاس مائنس ٹوئنٹی ہوں گے اگر یہ باری کریں گے خواتینہ حضرات آج بنائے گا اگر پہلے باری کریں گے اگر پہلے باری کریں گے میں کچھ سمال لوں گا خواتینہ حضرات بہت تنقید کی ہم نے تپے بیتے ہیں ہم لوگ اور کیا کہیں مگر ایسا ہے کہ ابھی ٹورنمنٹ کھلا ہوئے اور پاکستان کی خاص بات یہی ہے کہ جب ہم ڈاؤن این اوٹ ہوتے ہیں تب ہی ہم سب سے اچھا کم بیک کرتے ہیں یہ امید پھر سے میں نے لگا لی ہے کیونکہ میرا کام میں امیدیں لگانا ہے میں ہمیشہ امید سے ہوں اب ایسا ہے کہ ایک دعا کے ساتھ اخترام کریں گے اللہ میاں جو گیارہ مظلوم پاکستانی انڈیا میں فسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما اللہ میاں پندرہ 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 اور بھی لوگ ہیں اپنا خیال لگی ہیں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئے گی گوڈ نائٹ اور حافظ